بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالے فرنس امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور سب اپنے کاموں میں بزی ہوں گے تو آپ سب کو میرے کارنیسٹر چینل پر خوش آمدی تو دیکھیں فرنس آج میں اس موتیا کے پلانٹ کی آپ کو سپیشل ایک پوٹ لیڈنگ کرنی سکھاؤں گی کیونکہ مجھے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا ہے کہ یہ والا جو پلانٹ ہے یہ اس کی کٹنگ نہیں لگتی باقی لوگ لگا لیتے ہوں گے تو اس کا ایک ایزی طریقہ ہے یا تو اس کو آپ ائر لیڈنگ کر لیں جیسے کہ یہ برانچ بنی ہوئی ہے یہ والی ذرا ہارڈی ہے یہاں پہ ائر لیڈنگ کر لیں جیسے کہ وہ لفافے میں ڈال کر آپ کوئی بھی سوائل تو آپ اس کو بان سکتے ہیں یہاں سے وہ کر لیں یا تو پھر آپ اس کی پوٹ لیڈنگ کر دیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ پوٹ بنے ہوئے تو آپ اس کے اندر سمپل اس طرح رکھیں دو نوڈ ایریاں تو اس کو آپ اوپر سے سوائل ڈال دیں تو یہ ہوتی ہے پوٹ لیڈنگ اور وہ ہوتی ہے ائر لیڈنگ تو میں آج اس کی پوٹ لیڈنگ کروں گی کیونکہ ائر لیڈنگ سے ذرا ان کو وزن ہو جاتا اور یہ پھر برداشت نہیں کر پاتی یہ ٹینیاں پتلی پتلی ہوتی ہیں تو جیسے میں کہہ رہی ہوں آج میں اس کی پوٹ لیڈنگ کروں گی تو وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جیسے کہ یہ دو ایریا ہے یہ دیکھیں پتہ ہم نے یہاں سے اتار دیا ہے اور ایک یہاں سے بھی پتہ اترا ہوئے یہ دیکھیں یہ دو نوڈ ایریا اس کے یہ دو نوڈ ایریا یہ ہم اس کے اندر ایسے ہی رکھ کے تو بس اوپر سے ہم سوائل ڈال کے کوئی وزنی چیز رکھتے گے اسی طرح اس کی یہ جو یہ برانچ ہے اس پہ بھی میں کروں گی اسی طرح اس کے اندر نیچے رکھ کے پورٹ کے اندر تو اس کی بھی پورٹ لیئرنگ کروں گی اور انشاءاللہ جب اس کا ریزلٹ آئے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ موتی کا پلانٹ ہے بہت خوبصورت لگتا ہے ہر کسی کا پسندیدہ پلانٹ ہوتا ہے یہ والا تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پھول ہمارے گھر میں زیادہ آئیں اور اس کے زیادہ ہمارے گھر میں گروت ہو تو اس لئے میں بھی چاہتی ہوں کہ اس میں ایک دو ایکسپیرمنٹ کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ایکسپیرمنٹ کرنے سے ہی بندے کو سب کچھ آتا ہے تو آپ لوگ بھی کیا کریں ایکسپیرمنٹ وغیرہ آپ کرتے رہا کریں سپیشلی کٹنگز لگانا کٹنگ کو گرو کرنا ان چیزوں میں زیادہ مزا آتا ہے تو میں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ آپ لوگ کچھ پلانٹس ان لوگوں کے لئے میں نے بنائی تھی جو کہتے ہماری کٹنگ نہیں لگتی تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو کٹنگز لگا کے دکھائی تھی پانی میں تو ماشاءاللہ اس میں دس پلانٹ تھے جس میں ماشاءاللہ آٹھ پلانٹ میں تو روٹنگ آ گئی ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ ہنڈر پرسنٹ گارنٹیڈ ہے کہ پانی میں روٹنگ آ جاتی ہے تو کافی پلانٹس کے اس میں روٹنگ آ گئی ہے بس صرف ایک جو ہوتا ہے یہ ایلو ویرا وہ ذرا ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے تو اس کی ذرا روٹنگ پانی میں جلدی نہیں آتی تو باقی سب کی روٹنگ اس میں آ گئی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی کسی دن ضرور شیئر کروں گی تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں یہ ایک نیا تجربہ کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا یہ موتیا کا پلانٹ ہو گیا یا پھر نمبو کا ہو گیا یا پھر وہ بوگن ویل ہو گئی ان سب پلانٹس کی آپ اس طرح کی پوٹ لیرنگ کر سکتے ہیں اور آپ ان کی ائر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں یہ جو پلانٹ ہیں ان میں ضرور ائر لیرنگ ہو جاتی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی چاہتا ہے جیسے کہ میں نے ایک بوگن ویل کی پہلے بھی ائر لیرنگ کی ہوئی وہ بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اس میں کافی ساری اس کی روٹس آ گئی ہیں لیکن ابھی تک میں نے اس کو کھولا نہیں ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ جب بھی اس کو اپن کروں گی تو میں اس کا ریزلٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دیکھیں فرنڈز یہ ہے میری بوگن ویل کا پلانٹ یہ دیکھیں تو اس کی میں میں نے ائر لیرنگ کی تھی یہ دیکھیں اس برانچ سے یہ والی برانچ سے میں نے ائر لیرنگ کی تھی تو اس میں یہ دیکھیں روٹس آپ کو نظر آ رہے ہو گے ڈیویلپ ہو گئے اس میں روٹس یہ دیکھیں تو میں انشاءاللہ اس کو جب بھی اپن کروں گی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اس کے اوپر سے جو دیکھیں اس کی برانچ ہے وہ بھی اچھی ہے ہیلڈی اس کی گروتھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس کے آرے پتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ائر لیرنگ ہماری جو ہے نا کمیاب ہے تو دیکھیں فرنڈز یہ میں اس کی ابھی پورٹ لیرنگ کرتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کیسے کرنی ہے ایک تو یہ ہے میرا گملہ اس پر مٹی ڈالی ہوئی رات کو بارش ہوئی ہے تو کافی اس کے اندر مٹی مویسٹ والی ہے تو اس میں ہمیں زیادہ کرنی نہیں پڑے گی کیلی تو میں ڈیریکٹ آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں دیکھیں فرنڈز دیکھیں فرنڈز یہ ہے اس کی ایک برانچ جو میں ایسی اس کو لگاؤں گی اس کے اندر اس طرح بس ٹھیک ہے دو میں نے اس کے اندر اس کے سٹیپ ڈالنے تو میں یہاں سے اتار لیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ایک یہ والا بھی اس کا ایریا یہ بھی دیکھیں فرنڈز یہ ہے اس کی ایک لمبی والی برانچ اس کے میں نے یہاں سے دو نوڈ ایریا نکال لی ہیں اس کے دونوں میں نے یہاں سے لیو ہٹا لی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو رکھیں گے اس کے اندر اس طرح سمپل ایسا اس کے دو نوڈ ایریا ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے بلکہ میں اس کے تیسرا بھی کار دیتی ہوں کہ ہی سے بھی روٹنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پورٹ کافی بڑھا ہے تو میں اس کے اندر سے اس کی یہ ہٹا کے تھوڑی سی دیکھے اس طرح سمپل اس کے اندر دبا دینا ہے بس اس کو آپ نے اس کے اس ایریا کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے میں دو ایریا یہ بھی اتار دیتی ہوں اس کے تاکہ سوائل سے ٹچ نہ کریں کیونکہ اگر سوائل سے ٹچ کرتے ہیں پتے تو پھر پوری شاکھ جوتی نا وہ خراب ہو جاتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تین نوڈ ایڈیا اس کے اندر جا رہے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اس طرح تقریباً یہ اس طرح دیکھیں اب یہ پوری اس کے اندر ایک طرح سے فٹ ہو گئی ہے اور تھوڑی قریب کرتی ہوں میں اس کو اور اس کے اندر میں تھوڑا سا اور یہ دیکھیں یہ تھوڑی اور ڈال دی میں اس کے اندر مٹی جب سوڑی مٹی کودے مٹی یہ دیکھوا ہے یہ پانی غزرورج صحت اور اس کے اوپر میں پناہ ہوں گا یہ وزن عکس یہ میں اس کیوں دیکھیں جب اس کی دیکھیں یہ پورٹ لہریں اس کے دیکھیں یہ نوڈ ایریہ بھی اندر ہے یہاں سے بھی اندر ہے تو دیکھنا ہے اپنے کے سٹم کہیں سے ڈیمج نہ ہو بس یہ دیکھیں یہاں سے جا رہی ہے مٹی کے اندر سے یہاں سے باہر آ رہی ہے تو آپ کو اس کی گروت سے پتا چلتا رہے گا کہ اس کی گروت صحیح ہے یا نہیں ہے اگر اس کی گروت خراب ہوگی تو آپ سمجھے کہ یہاں سے یہ اس کو فنگس لگ گیا اور یہ خراب ہو گیا ہے اس کی ٹینی تو یہ اس کا ریزلٹ اگر یہ گروت کرتی رہی اور بڑی ہوگی اگر یہ تو پھر سمجھے آپ کے یہاں سے اس کی روٹی سٹارٹ ہو گئی ہے تو انشاءاللہ نیکس میں آپ کو بتاؤں گی اس کی جب ہو جائے گی اس کا ریزلٹ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو دیکھیں فرینڈز یہ اس کی بڑی ہیلڈی سی ایک کٹنگ ہے جو میں نے اس کی اوپر سے بھی اتاری ہے یہاں سے میں نے کہ اس کی کٹنگ بھی ایک میں لگا کے دیکھتی ہوں تو اس کا میں یہ نوڈ ایریا خالی کرتی ہوں یہ والا سب کہتے ہیں کہ لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتی ہوں لگانے کی اس کے سارے میں پتے ریموو کر دیتی ہوں تاکہ اس پہ زیادہ بندل نہ آئے اس برانچ پہ کیونکہ جو لیوز ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ مواشتر لے لیتے ہیں اس کا برانچ کا تو وہ پھر ڈرائی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس کا نوڈ ایریا میں نے نکال لیا ہے اور اس کو قریب کر لیا میں نے تو یہ اس کا نوڈ ایریا جو ہے یہ اس کا میں اب اس کے اندر لگاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ لگ جائے تو ملکہ میں اس ہی میں لگا دیتی ہوں یہی پہ جیسے وہ گروہ ہوگا ساتھی یہ بھی گروہ ہو جائے گا اگر ہونا ہوا تو ٹھیک ہے تو اس کا بھی میں آپ لوگ سارے ریزلٹ شیئر ضرور کروں گی تو یہ اس میں برانچ لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کوشش تو کی یہ لگانے کی اگر لگ گئی تو میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی تو دیکھیں فرنس آج میں نے آپ کے ساتھ اس کی پورٹ لیرنگ شیئر کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے کچھ انفرمیٹیو لگی ہو تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور مجھے کمیٹ میں آپ جو کچھ پوچھتے ہیں آپ مجھے حصہ پر پوچھئے گا میں آج پھر بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ کافی لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آنسر نہیں کرتی آپ ریپلائی نہیں کرتی ہمیں کمیٹ میں تو آپ ضرور مجھ سے انسٹا پر رابطہ کیجئے گا تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی تو ٹھیک ہے فرنس آج میں نے آپ کے ساتھی شیئر کیا آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ